شاید اپنے گھر میں خود انیمال جیسا بھییوئر کرتے ہیں سلوکہ انیمال مووی اچھے لگتے ہیں میری بات سنیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے انیمال مووی دیکھنے سے اس قدر واریات مووی عورتوں کو ڈی گریڈ کیا گیا ایک اپنے جی کے پیچھے پوری دنیا جلا دوں گا مووی بھائی تمہارے پاس کوئی اور ریزن نہیں تھا کوئی اور لاجک نہیں تھا کمال کی ہے ٹریلر دیکھا ہے ابھی مووی دیکھنا باقی ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں سنے تب سے میرے اندر پیدا ہو گیا یا یہ مووی دیکھنے کسی طریقے سلام علیکم گائز سیاتی پریشی ہے یار مائیوٹیوب چینل ایک اے پبلک رییکشن تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں سالہ ورسس ڈنکی ڈنکی اگر ہم بات کریں تو بولی ووڈ کے کنگ شاروخ خان کی موی ہے سالہ ہم اگر بات کریں تو ساؤتھ انڈیا کے سپر سٹار پرباس کی موی ہے پاکستانی یوٹیوبرز کے پاس آج جانے والا ہوں پاکستانی یوٹیوبرز سے میں کمپیریزن کروں گا کہ کون سی موی زیادہ کمائی کرے گی کون سی موی کس موی کا زیادہ ریکارڈ توڑ دے گی تو دیکھتے ہیں پاکستانی یوٹیوبرز کے کیا کہنا ہوتا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر جانتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر نام آپ کا میرے نام شاہد شاہد بھائی میں ویسے ان کا نام پوچھا ہے ان کا نام شاہد ہے یہ یوٹیوبر ہے تمہیں سر میرا آج آپ سے بات کرنے کا فرپس یہ ہے کی انڈیا کی دو بڑی بڑی مویاں جو کی بڑے بڑے ایکٹر ہے بڑے بڑے مشہور ایکٹر ہے دونوں ہی تو میں آج آپ سے کمپیریزن کرنا چاہا رہا ہوں ایک جو کی ڈنکی ڈنکی نام ہے شاروخ خان کی فلم ہے دوسری سالہ جس جس کی اگر ہم بات کرے تو پرباس کی ہے تو کیا لگتا آپ کو کون صرف موئی زیادہ کمائی کرے گی آہ یقیناً اگر بات کرے تو شاروخ خان کینگ ہے بولی ووڈ کے کینگ ہے وہ پھر اسی کی مووی جو ہے وہ ہٹ بھی کرے گی پہلے دن بلکہ اس نے اچھا خاصہ بزنس بھی کیا ہے اس نے اگر بات کرے ابھی جو ریسنلی ایک مووی گزری ہے کیا اس کا نام ہے پتہ نہیں اس کا نام میں بھول گیا ہوں البتہ اسی ریسنلی ابھی ایک بڑی مووی کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا یہ شاروخ خان کی اس سال کی تیسری بڑی مووی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار زبردست ہے دیکھنے کو ایک ڈنکی مووی کا نام اور ڈنکی زمراہ الیگل جانے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بارے میں یہ مووی بنی ہے اور بڑی کمال کی ہے ٹریلر دیکھا ہے ابھی مووی دیکھنا باقی ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں سنے تب سے میرے اندر نیک کریس پیدا ہو گیا یار یہ مووی دیکھنے کسی طریقے سے سر اگر کیجی ایف کی بات کریں کیجی ایف جیدر سے ختم ہوئی تھی ادھر سے سلار سٹارٹ ہونے جاری ہے ایسا ہمیں دیکھنے کو کچھ ملے گا تو کیا لگتا آپ کو کیجی ایف جیسا ایرول ملے گا اس کو جس طرح سے کیجی ایف نے بزنس کیا تھا یقینا یہ اس طرح بزنس نہیں کر پائے گی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ڈھنکی نے جتنا بزنس ڈھنکی کرے گی میرے خیال سے وہ سلار نہیں کر پائے گی ہاں البتہ جہاں پہ وہ بزنس اس کا کیجی ایف نے اینڈ کیا تھا وہیں سے آج آپ یہ دیکھیں کہ سلار نے وہ جو ہے پارٹ ٹو سٹارٹ کیا ہے تو بڑی زبردست مووی ہے دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک سوتھی انڈین ہے لیکن اگر دونوں کے کمپیریزن کی بات کریں مقابلے کی بات کریں تو یقین کریں کہ انڈیا کی جو بولی وڈ کی مووی ہے دنکی وہ بزنس زیادہ کرے گی اور وہ زیادہ اس کا جو ایکٹر ہے وہ تو شارو خان ہے اور وہ ایک فیمس سلیبرٹی ہے وہ آپ کو بتا ہے ویسے تو وہ بھی پرواز جو ہے وہ بھی ایک سلیبرٹی ہے لیکن وہ سوتھ انڈین میں ہے لیکن بولی وڈ کے جو بڑے ایکنگ ہیں وہ تو بھی شارو خان نہیں ہے نا اچھا سر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ شارو خان اپنے ریکارڈ ہی خود توڑیں گے آج جی بیقین کریں کہ اس کی لاس جتنی موویز ہیں بڑی زبردست دیکھنے کو ملی شروع کی موویز کی بات کریں پتھان اور جوان کا ریکارڈ توڑ پائے گا بلکل ریکارڈ توڑ پائے گا دیکھیں اتنی زبردست جو ہے وہ شارو خان کی مووی ہے دیکھو ایک بڑے ایکٹر کی جب مووی آتی ہے اور کافی عرصے بعد آئے نا تو ایک شوکنگ ریکشن ہوتا ہے ایک شوکڈ ہو جاتی ہیں لوگ کے یار کیا امیزنگ مووی ہے اور لوگ بڑی مووی دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں ہم خود جو ہیں نا شارو خان سلمان خان آمیر خان یہ بڑے بڑے جو کینگ ہیں نا جتنے بھی خان ہیں ان خان کی جب موویز آتی ہیں نا تو ہمارا ہوتا نا فوکس یار کسی طریقے سے ہم مووی دیکھیں تو آپ ہماری موویز سے زیادہ اینڈین موویز دیکھی جاتی ہے ایسا ہی ہے اور اوپر سے جناب خانوں کی بات کرے خان تو ہمارے ویسے بڑے کہتے ہیں نا دل میں بستے ہیں اور شارو خان آ جائے اور سلمان خان آ جائے اور پھر جناب آمیر خان آ جائے وہ یار بڑے گریٹ پرسن ہے میں کہتا ہوں کہ یار ان کے بارے میں ان کی موویز دیکھ کے تو دل ایک دفعہ جو ہے وہ دھک 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 کرتا ہے بھی اچھا تو سر شارو سلمان خان کی اگر ہم بات کریں وہ اس سال کوئی اتنی جو ہائی گیس جس کو کہیں گے ہوئی نہیں دے پائیں کیا وجہ لگتی آپ دیکھیں یہ آپ پر ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں لیکن دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے سٹوری بیس اور اس پر ریالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بیس پر اور کیا اس مووی کا اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سٹوری کیا ہے جب تک آپ اس کے اندر کچھ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ پیدا نہ کرے جس سے لوگوں کا فوکس لوگوں کی اٹریکشن نہ کھینچے تب تک جو ہے مووی بیزنس نہیں دیتی تب تک فائدہ نہیں دیتی تو سر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے اندر پاکستان کے سنیما ہالس کے اندر انڈین موویز کو بینڈ لگا دیا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے میرے خیال سے پاکستان موویز جو ہے وہ انڈین موویز پاکستان میں بینڈ کر دی گئی ہیں لیکن یہ دو پھر ہمارے ہاں ان کی آن تھوڑی ایک تقرار چلتی رہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایشیوز یہ چلتی ہیں کہ یار کہ ہم لوگ اپنی فیلم انڈسٹری کو اٹھائیں لیکن ہمارے ہاں ہماری فیلم انڈسٹری اتنی ہے نہیں جس کو ہم اٹھائیں یہی تو بات کرنے جا رہا تھا کہ ہماری فیلم انڈسٹری کی اتنی جان نہیں ہے اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جائے اسے آگے لے کے چلا جائے جب ہم اپنی فیلم انڈسٹری کو تب ہی آگے لے کے جل سکتے ہیں جب ہم اپنے ایمپرویمنٹ لے گئے ہیں اس پر کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کے اندر جو بینڈ بھی ہے میں انڈین فیلمویز تو اس پر کیا میسیج دیں گے میرا میسیج ہو یہی ہے یار انٹرٹینمنٹ ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ فراہم کرنی چاہیے وہ آپ ہماری وہاں پہ بھی ڈراماز دیکھے جاتے ہیں اور دکھایا جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ان کی موویز دکھائی جانی چاہیے اور اس طرح کی جو فیملی ٹائم موویز ہیں اور بڑی زبردست موویز ہیں میں کہتا ہوں اس طرح کی موویز کا جو ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں بھی دکھایا جانا چاہیے اس طرح کی جو ہے وہ بین اٹھا دینا چاہیے ٹھیک ہے کچھ ایسی موویز ہوتی ہیں جو فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھی جا سکتی یا جو کچھ اس طرح کی موویز ہوتی ہے جو پاکستان کے اگینس یا انٹی پاکستان ہوتی ہیں تو اس طرح کی موویز آپ نہ چلائیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے انٹرٹینمنٹ ہے چلیں سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتا ہے اسلام علیکم والیکم السلام میم کیسی ہیں میں چھکٹاک نام آپ کا صدرہ تو میں آج آپ سے بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ دو بہت ہٹ موویز ہٹ ہونے والی موویز آئی ہیں دونہ ہی سپر سٹارز کی موویز آئی ہیں بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ایک ہے بولی ووڈ کا کینگ اور دوسرا ہے ساؤت انڈیا کا کینگ تو کیا لگتا آپ کو کون سی موویز زیادہ ایک کمائی کرے گی ایک طرف بولی ووڈ ہے ایک طرف تولی ووڈ ہے یعنی کہ تمہل کی بات کی جائیں تلکو موویز کی بات کی جائیں تو وہ آؤٹسٹینڈنگ رہتی ہیں امیزنگ رہتی ہیں فیملی سٹوریز رہتی ہیں ٹوٹلی پیور نظر رہتی ہیں بڑھ لوجک انڈ ریزنگ رہتی ہے دوسرا اپنے بولی ووڈ کی بات کی ہے تو چھپری موویز آج کل ٹھیک ہے اینیمال سے گھٹی ہے مووی کوئی نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر اوام مجھے گھٹی سائز کری ہے کہ اینیمال کو کچھ نہیں بڑھ لے بولی ووڈ کی بات کی ہے بولی ووڈ میں آپ مجھے بتائیں پہلے کہ بولی ووڈ میں مووی آرہی ہے ایک بہت سنے کے باہت سنے اپنی بیوی کو چٹک کروگے جانکہ بھاری ٹو بنا ہوگے زیادر بولی بڑ کی مویی میں آ رہا رہا ہیں شارو خان کی موی PA میرے مووی کے ساتھ ہیں مووی کے ساتھ سالار کے ساتھ میرے اگر دیکھا جائے کے جی ایفیکٹ میں بہت کول مائنی ڈائیکٹر نظر آتے ہیں جوان دلچالہ چپل اتاروں شارو خان کے سر میں معروض اس کو میں بولوں کہ بڑیا خوسٹ جاگرہ باپ کا رول کر تجھے بھی بھی ہیرو بننے کی پڑی ہوئی ہے اور اس میں بھی پتہ نہیں جی سب کو کہاں جانے گا شوک ہے یو کے جانے گا شوکا ڈنکی لگا گیا جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے پاکستان کو پریڈکٹ کر رہے ہیں ایک ریل سٹوری پر انہوں نے موی بنائی ہے نا ہاں آپ نے دیکھو کہ پاکستان میں بھی ایک واقعی ہوا تھا کہ وہ پتہ نہیں کون سی سی پی کنٹری جا رہے تھے اور وہاں پر ڈنکی لگا سمودر میں ڈوب گئے پاکستان سے جا کے انڈیا میں اگر بات کی جائے شاروخ خان کی شاروخ خان بیک ٹو بیک ہٹ مویز دے رہے ہیں پتھان اور اس کے بات جس میں آپ پاکستان کے انڈیا کو مویی کھٹ جائے گی اور بولیوڑ کے پاس جب کچھ نہیں رہ جاتا تو وہ ڈیفنیٹلی کیا کرتے ہیں یہ مویز بنا دیتے ہیں اب مویز کا مویز کا مویز کی مویز کا مویز کی مویز نے ابھی تک دیکھی میں نے اپر آس کی سارے مویز کی کوئی نہیں چھوڑی صرف بہت پسند ان کے بلے میں ریبیگ دیکھی ہے ریبیگ 2 اس کے بعد میں مرز پھنا ہے اپنے بہت بھر بہت ایک ریکارڈ بھر بھر بریکنگ ریکارڈ لیا اس کے بعد گزر ری ویوتیوب کے مشاری کے اوپر میں پاکستان کے اندر انڈین موویز بین نظر آتی ہے پاکستان میں کیا نہیں بین نظر آتی ہے پاکستان میں بین نہیں کرنا چاہیے ان کو لگانا چاہیے سینیما سکیو پر ہمیں جا کر دیکھنا بھی چاہیے اگر پرباز آپ کا فیوریٹ ہے تو ان کا کوئی ڈائیلوگ بول لے پرباز کا ڈائیلوگ باہو بلی والا بولوں بول لے بہت اچھا لگ آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کتنا چھوٹا چینل بناتے ہیں تو یہ بھی ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ان سے آج بات کرتے ہیں تو سر میرا آج آپ سے بات کرنے کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کی ایک بولی ووڈ کے کین کی موئی آئی ہے اور ایک ساؤتھ انڈین کی سپرسٹار ہم کہیں گے ان کی موئی آئی ہے بولی ووڈ کی طرف سے شاروخ خان کی موئی آئی ہے ڈنکی اور ہم ساؤتھ انڈیا کی بات کریں تو ساؤتھ انڈیا کی موئی آئی ہے سالار تو کیا کہنا چاہیں گی کون سی موئی آپ کو زیادہ بحث لگی سر دیکھیں اس ٹیم شاروخ خان کینگ اور وہ کینگ ہیں اور دنیا کے کینگ ہے دبائی کے بھی کینگ ہے اور بھائی جو ڈنکی موئی آنا وہ سالار کو دعا مات دے دیکھیں دیکھیں وہ جب آپ کو پتہ ریلیز ہوئی ہیں دونوں ایک دن میں ریلیز ہو گئی ہیں اور دونوں بزنس اب لوگوں کو یہ کنفیزنگ ہو گئی ہے کہ ہم دیکھیں کونسی بہت بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا شاروخ خان ایک شاروخ خان ایک پوری دنیا کے اندر لوگ شاروخ خان کو پسند کرتی ہے سر وہ کینگ ہے وہ اہمی کینگ تو ان کو نینہ خطاب دے دیا گیا اور کسا وہ پہلے جوان کی ایک مووی آئی اس سے پہلے پتھان مووی آئی ہے اور اس میں سلمان خان کی انٹری ہے بڑا مزا ہے انٹری کا یہ شاید سلمان خان کی انٹری ہو سر یہ مجھے شاروخ خان لوگ شاروخ خان دیکھیں پتھان مووی کے اندر بھی سے جو ٹریلر ہے اس پر سلمان خان کو نہیں لائے گیا میرا وہ کونفیدنس مجھے اتنی خوشی ہو جائے سر ڈنکی مووی ڈنکی مووی اور جو سلمان کا شاروخ خان کا ایکشن آنا آج تک میں دس تباہ کپی کریں مجھے وہ ایکشن کر کے دیکھنا ہے سر کیسے وہ ایسے کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں مگر میں کوشش دوہ 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 نیچے بھی گڑا ہوں میں سر آؤٹسٹینڈنگ مووی ڈنکی کا میں ٹریلر دیکھیں ٹریلر تے آؤٹسٹینڈنگ ٹریلر بنا دیا فن یہ دیکھیں ہم نے فائٹنگ بھی دیکھ لیا جسے آج اینیمل مووی آئے فائٹنگ دے ایکشن بھی دیکھ لیا ہم اب کچھ مطلب فیملی مووی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو کہ زیادہ ایکشن نہ ہو اس میں جو مووی ہے نا اس میں مزا آئے گا سیمپل سی مووی ہوگا اور سیمپل سی مووی ہوگی اور مزا بھی آئے گا اور جتنا کوئی شاروخ خان آج کل فن ہی بڑھیں مووی بھی کرتے ہیں فن بھی ایکشن بھوٹا ہے اور اگر ان کی بات کریں وہ سر ایکشن کے بہت اچھے ہیں وہ ایکشن کے ماسٹر ہیں اگر بات کریں شاروخ خان ایکشن میں بھی چال جاتے ہیں اگر ہم پر باس جو کی سالہ عرم ہوئی پر باس نے بنائی ہے اور جو کیجی ایف تھی کیجی ایف جدہ سے انڈ ہوئی تھی ادھر سے سالار موی سٹارٹ ہوگی دیکھیں کیجی ایف کا وہ لیدہ چپٹر ہے ٹھیک ہے ابھی کیجی ایف کا بھی چپٹر نا ہے تھری چپٹر آنا اس کا بھی وان ٹو آ گیا تھری چپٹر نا نا موی دیکھیں سالار موی بھی لوگ دیکھیں گے ڈنکی موی بھی آپ مجھے بتائیں ایک دن میں ان دونوں موی کے اتنی ہائی کریٹ ہو گئی اور ایک دن کے اندر ان لوگوں کی جو بکنگ کو ڈبل ٹرپل بکنگ لوگوں نے کروا لی ہوئی ہے اور ڈنکی موی کی لوگوں نے زیادہ کروا ہے دیکھیں لوگ ایکشن دیکھ لیں لوگوں نے کہا چلو پہلے تھوڑے رومینز دیکھ لیں اینیمل دیکھیں رومینز اور ایک فیملی موی دیکھ لیں اس کے بعد ہم سلاار دیکھ لیں گے پھر ایکشن دیکھنے کو دل کرے گا اور میں کہوں گا سلام عمراء شارو خان کو چاہیے کہ یہ موی یہی کرے شارو خان کو ایکشن سوٹے بل میں پساند نہیں ہے مجھے خود نہیں پساند نہیں کہوں گا سٹارٹ صحیح ہے لوف سٹوری مویز منہی ہیں وہ پتہ بچیاں ساتھو اچھا وہ اصل وہ ٹرک بتاتا ہے وہ ٹرک بتاتا ہے وہ ٹرک تو آج تک مجھے نہیں سمجھ لگی وہ جس طرح بات کرتے ہیں ان کی بات کا بھی لے جائے میں خود ایک بار میں کہتا تھا میں شارو خان اچھا خود کو شارو خان مناتے تھے میں تصویر کو کمپیرزن کرتا تھا مجھے دو گالی پڑی ایک انڈیا نے گالی بہت سے کہتا ہے کہ تو لگتا ہے بینچ ہو تو مجھے اس نے یہ گالی دیکھتا مجھے طالب کیا میں کہا چل ٹھیک ہے بھائی اسی مارے بندیاں تو بڑھا مگر یار لو یو شارو خان لو یو چلے باس لاس